موسیقی 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 اور دوسری پارٹیز کے اگنس بولتے بھی دیکھا ہے لیکن آج جب میں نے انہیں مہدو کیا ہے تو آج اس قسم کی کوئی بھی ڈیبیٹ میں ان سے کروانے والی نہیں ہوں آج ہم بات کریں گے ان کی ایت کے حوالے سے ان کی سیلیبریشن کے حوالے سے کہ وہ کس طرح سے عام روٹین میں ایت سیلیبریٹ کرتے ہیں کس طرح سے ان کی ڈیلی جو ہے وہ لائف سے ہٹ کر یہ تہوار وہ مناتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کو تاروہ آپ سے کروا دیتی ہوں میرے اس پاس موجود ہیں پاکستان پیپس پارٹیز سے جنب ناائیم حمد دوان صاحب اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں؟ اسلام علمہ السلام علمہ السلام علمہ السلام آپ ٹھیک ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک آپ کو بھی عید مبارک میری طرف سے پاکستان پیپس پارٹیز سے پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو عید مبارک جلدی سے میں اپنے دوسرے ممان کا تعلق آپ سے کروا دیتی ہوں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے آپ نے ان کو بھی ایک سے ڈیفرنٹ چینلز پر ڈیبیٹ کرتا ہوئے دیکھا ہے لیکن آج یہاں میں کوئی ڈیبیٹ نہیں کروانے والی ہوں ان سے اید سیلیبریشن ہے تو ہم اید کی حوالہ سے ہی باتشیت کریں گے میرے ساتھ موجود ہے جناب اسرارباسی صاحب اسلام علیکم صاحب اید مبارک صاحب آپ کو بھی آپ کو بھی اید مبارک اور آپ کی چینل کے دوسرے سے تمہاں امت مسلمہ کو اید مبارک شکریہ ہمارے اگلے امان امار صاحب موجود ہیں کسی بھی تعریف کے مہداش تو وہ ہے نہیں کہ ان کا تعریف کروایا جائے پورے پاکستان ان کی شخصیت سے ان کے نام ان کے کام سے واقع ہے میں اسے اید موجود ہے سلیم آفریدی صاحب اسلام علیکم صاحب اید مبارک و علیکم صاحب خیر و بارک خوش رہے ہیں آباز رہے ہیں کیسے ہیں سر؟ میں ایسا ہوں ایسے ہی ہوں ایسے ہی 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 ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اچھا جی ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور بہت اچھی مہمان موجود ہیں ان کا بھی تاروں آپ سے کروا دیتی ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں سکینہ زفر سوشل ایکٹیوٹیز کرتی ہیں کیسے ہیں سکینہ میں ٹھیک آپ کیسے ہیں الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھیک اچھا جی گفتگو کا آغاز جو اپنے مہمانوں سے کرتے ہیں کہ اید کس طرح سے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کس طرح سے انہوں نے اپنی سیلیبریٹ کیے جی نعیم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ ڈیز میں اور اید میں آپ کیونکہ سیاسی حضرات ہوتے ہیں تو آپ لوگ کے پاس ٹائم بڑا کم ہوتا ہے تو کس طرح سے اید سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ لوگ پارٹی کے ساتھ کرتے ہیں دیکھیں اید تو لازمی سی بات ہے بچپن میں جو اید ہم بچپن میں مناتے تھے وہ تو ہمیں بھی آج بھی یاد ہے اور خاص طور پہ تو اید کا جو محول ایک ہوا کرتا تھا خاص طور پہ ہم جو ہے وہ کارڈ تلاش کا کیا کرتے تھے جا کے مختلف اسٹالز پہ جا کر پھر اس پر پیشے شعر و شعری لکھتے تھے کہ اید کی خوشی نے دیوانہ بنا دیا درزی کو دی پینڈ پجامہ بنا دیا تو اید تو بچپن کی ایدیں تھیں اب تو جو ایدیں ہیں وہ تو اید یا تو اپنے حلقے اب آپ کے لیے اید ہے یا تو پھر جو لوگ آتے ملاقاتیں کرنے کے لیے جو سیاسی شخصیات ہوتی ہیں ان سے ملاقاتوں کے لیے اید ہوتی لیکن بہرحال اید کا جو دن ہوتا ہے خاص طور پہ بکرہ اید پہ بکرہ اید تو آپ کو جیسا کہ آپ کو پتا ہے قربانی کے لیے جو ہے وہ ہر آدمی کوشش کی ہی ہوتی ہے کہ قربانی کریں قربانی کے بعد میری اپنی جو روٹین ہیں وہ قربانی کرتے ہیں کے بعد نماز پڑی قربانی کی میرے اپنے حلقے کے اندر جو ہمارے ایس اس پی صاحب ہیں ان سے جا کے ملاقات کرنا ان کو اید مبارک کرنا ڈی ایس آر صاحب ہیں ان سے ملاقات کرنا ان کو اید ویش کرنا پھر اس کے بعد دو تین ادارے ہیں بڑے جہاں ویلفیر جو ہے وہ ادارے ہیں وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یتیم بچے ان کے پاس جو ان کو ایدی جا کے دینا ان کے ساتھ اید جو سیلیبریٹ کرنا پھر جب گھر میں واپس لوٹ کے آنا تو فیرزادمی سی بات آگے وہ کلے جی اور دیگر جو لوازمات ہوتے ہیں جو صبح کٹوا کے نکل جاتے ہیں تو اید تو ماشاءاللہ سے جو اسی طریقے سیلیبریٹ کی ہے اور اسی سیلیبریٹ کرتے ہیں اید کو اچھا مینس کے آپ کی اید بھی سیاست کی نظری ہو جاتی ہے آنی سیاست کی نظر تو نہیں ہوتی ہے واقعی تو تین سو پینسٹھ دن میں سے اگر میں دن کچھ نکالوں تو کیونکہ میرے بھائی بیٹھے میں تو ان کے ساتھ ہم ہمیشہ ڈیبیٹ کرتے ہیں اور لوگ مختلف چینلز کے پر ہمیں اپنی پارٹی کا دفاع کرتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن بارال اب وہ تو عام روٹین کے دن ہوتے لیکن اید پر ہماری جو اپنے گھر کے جو ایویٹس ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں لیکن اب بہتا ہی ہے کہ سیاسی آدمی کی اپنی کوئی لائف نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ سیاست عبادت کا نام ہے اور ہم جب باہر نکلتے ہیں یا لوگوں سے ملتے ہیں تو ہم عبادت سمجھ کے باہر نکلتے ہیں تو اپنے لوگ اتنے ہوتے ہیں علاقے کے اندر جہاں سے میں نے الیکشن کانٹیس کی ہیں وہاں کے جو لوگیں اید ملنے کے لیے آتے ہیں پھر اسرار بھئی جیسے ہمارے حالکہ مخالف پارٹی کے لیکن ہم ان کے ساتھ بھی جاتے ہیں اید ملنے کے لیے مخالف پارٹی سے اعتراضات نہیں ہوتے اید پہ کوئی اعتراضات نہیں ہوتے اید کی ساری رسٹیکشنز ختم ہو جاتی ہیں محبتیں بڑھ جاتی ہیں بھائی چارہ بڑھ جاتا ہے اید پھر تو اید ہی ہے اسی چیز کا نام اسرار بھئی سے سوال کو میں آپ سے کنٹیٹیو کروں گی کہ اید کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں شکریہ کے عمل سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ اتنے ہیکٹرک پروگرامز کر کر کے ہیٹڈ ڈیبیٹ کر کر کے تھوڑا سا لائٹ محول میں پروگرام کرنا ہم نے اکثر آپ لوگ کو دیبیٹ کرنے کے لیے بلا لیتے ہیں کہ آپ تھوڑا انٹرٹینمنٹ کی عملتے ہیں ابھی آپ نے جیسے نعیم سے بات کی آپ کے اختلاف اور یہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ وہ حقا ہے Gerardر بھی جیسے فورجنگی مسئل کے جو دڑی هاتے ہیں جیسے میں اسی کرتے ہیں ایون کے حقے والدہ وہ وہ میرے پروگرامی بقیرامی ur میں بقیر ہوتے ہیں اس لمع당 کی کامری chaotic آپ کو بشارہیات وہ بس طرح اپنے ملتے ہیں Since Eid کو اسلامی کامری وہ ہمارے سوشل سرکل کے دوست ہیں اید فیملی کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم ہمیں ملتا ہے نایم نے کہا بلکل ٹھیک ہے ہماری ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہیں کہ سال میں ہم اپنی فیملی کو وہ ٹائم نہیں دے سکتے تو اید کے موقع پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی فیملی کو وہ ٹائم نہیں دے سکتے ہیں اور یہ اید ایسے وقت میں آیا کہ جب لوکل باڈیس الیکشن میں بہت کم دن باقی ہیں لکل باڈیس الیکشن وہ محلے کی سیاست ہے دوسری سیاست سے بلکل ڈیفرنٹ ہے اس میں سارے جن گھروں میں جانا پڑتا ہے جن کے اندر خدا نخواستہ اموات ہوئی ہیں ان کی فاتحہ کے لئے جانا پڑتا ہے کسی کی خوشیوں میں جانا پڑتا ہے تو یہ اید کے دن سارے اسی طرح گزرتے ہیں اور بیسکلی جو اید کا کنسپٹ ہے وہ قربانی کا ہے اور ہمیں اس میں اپنی انا کو قربان کرنا چاہیے جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی انا کو قربان کر کے ہم اس معاشر کو بہتر بنا سکیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سکینہ زفر جو کہ سوشل ایکٹیوٹیز کرتی ہیں سکینہ کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو اید ہوں بارت؟ آپ کو بھی اید مبارت سکینہ یہ بتائی کہ سوشل ایکٹیوٹیز کرتی رہتی ہیں آپ تو آپ کی اید کیسے سے ازارتی ہے؟ ہماری تو دیکھیں سب سے پہلے تو میں خاتون ہوں اور ہاؤس وائف ہوں تو یہ ہے کہ گھر کو ٹائم زیادہ دینا پڑتا ہے مجھے اس کے بعد پہلے گھر کے معاملات دیکھ لیتی ہوں اس کے بعد پھر جو ہے ملا ملانا جو ہوتا ہے وہ فرینڈ سرکل ہوتا ہے یا سوشل سرکل ہوتا ہے اس میں پھر ہمیں گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں تو کوئی خاص ایکٹیوٹیز نہیں ہوتی؟ نہیں خاص ایکٹیوٹیز نہیں رکھتی یہ ہے کہ میں نے زیادہ بھی گھر میں زیادہ دے بلہے ہوتے ہیں وہ اسے ہوتے ہیں ہے جمالوں کے چاہر کے پاس وہ اسے چلی کو خدمت کے پاس اس نے باستید کیا ہے ہوتا ہے ہوتے ہیں وہ اسے چلی چلی اسے چلی اسے چلی گر میں زیادہ تمہیں ڈیوٹا جانکہ defال is ان کے اپنے اگر اگرد کے باروں میں کوئی باروں میں آپ کے سوسرال میں آپ کا جان ہے اللہ ہم نے اعتراض نہیں ہیں سوسرال والاہ فرق ہے سان ریم صاحب آپ کی عیید اگرام جانتا ہے اگر اپنی لوگانوں نے اپنے مزار ہیں مرد تو چاہے میتھی عید یہ نمکینی دو مرد تو پسرا ہوتا ہے کیونکہ جانور بھی اسے لانے پڑھنا ہوتے ہیں اور گھر میں افتاری کا بھی کام کرنا پڑھنا ہوتا ہے تو مرد کا تو خرچہ ہوتا ہے اید و عرتوں کی ہوتی ہے اچھا آپ یہ سمجھتے کہ اس اید میں مردوں کا زیادہ خرچہ ہو رہا ہوتا ہے مردوں کا تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے مردوں کا کم خرچہ ہوتا ہے چاہے گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو خرچہ مرد کا ہوتا ہے تو اید کی تحوال پہ تو یہ سائری چیزیں چلتی رہتی ہیں چلے اید پہ ڈبل ہوتا ہے نارمل دنوں میں سنگل خرچہ ہوتا ہے نایم صاحب بتائیں ایدی کا کوئی سرسلہ ہے ایدی ملتی ہے اید پہ بلکل ایدی ملتی ہے اور ایدی ملتی ہے اتنی زیادہ ایدی ملتی ہے کہ بینک بند ہوتے ہیں ایدی نہیں ہے ایدی ہوتے ہیں سمجھنے آپ پاتے ہیں کہ ایدی کو رکھے گا ایدی پہ ملتی ہے بس وہ ایدی جو مارے بزرگ ہیں جو مارے بڑے ہیں کوشش رہتی کہ انسے مانگ کی ایدی لے لیکن جتنی ایدی ملتی ہے اس سے زیادہ ماشاءاللہ سے خاندان کے اتنے بچے کٹے ہو جاتے ہیں کہ سمجھنے آپ پاتے ہیں کہ وہ جو ملتی ہے اس کو پلس کریں کتنا پلس کریں اور پلس کرتے کرتے جو کچھ گر میں وجود ہوتا ہے سارے گجی چلا جاتے ہیں تو بڑے تو سارے ہی زیاری باتے بچوں کو ایدی دیتے ہیں آپ بڑے کتنا ہوںی سارے گی رہے ہیں آپ چھوٹے ہی سارے کتنا ہوںی باتے ہیں ہاں چھوٹے سے تو ایدی تو خود مل جاتی تھی اب بڑے ہوگیا تو آپ چھوٹے ہیں اب جب مانگو تو آگے سے جواب ہی کتا ہی ہوتا آپ بڑے ہوگئے ہیں حالان کچ کتنے بڑے ہوگئے ہیں جتنے بڑے ہو جائیں محباب کے لئے تو چھوٹے ہی ہیں اولاد محباب کے لئے تو چھوٹے ہی ہیں اور ہمیں چھوٹے ہی رہیں گے لیکن بارال عیدی دیکھیں نے یہ بکرا عید جو ہے وہ میں سمجھتا ہی ہوں کہ ایک ایسی ایک عید ہے کہ اس عید پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے بھی ان سے بھی آپ نے بات کی کہ گوش کا کس طریقے سے جو ہے وہ دیا جاتا ہے اور یہ دیکھیں نے اس وقت جو حالات پورے دنیا کے اندر جو بن گئے خاص طور پر الحمدللہ ہمیں سیکنڈ عید جو ہے وہ نصیب ہوئی کرونا کے بعد وانا تین سال سے کہاں عید ہم منا رہے تھے اتنا کرونا پھیلا ہوا تھا کہ نہ جمبرہ ہو رہا تھا نہ ٹوریزم سائٹ پر کچھ ٹوریس پریسز کچھ کھلی ہوئی تھی تو الحمدللہ اب اس سے ہم نکلیں باہر اور اگر آپ نکلیں باہر تو غربت بھی ہے مہنگائی بھی ہے بیرزگاری بھی ہے تو اس میں میں یاد رکھنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ جتنا جو ہے وہ جانور کٹے اٹھائیں اور فریز کے اندر بند کر دیں آپ کوشش کریں جو غریب گربہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں قربانی نہیں کرتے اور اگر کوشش کریں کہ وہاں تک آپ پوچھیں ان کو وسائل انتک پوچھیں ہم تو خیر بار بار پورا سال جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ روٹین کے اندر چلتے ہی رہتا ہے لیکن یہ تو جو ہے وہ قربانی کا نام ہے اور اس میں اب اس وقت فریز کی بھی بھیجنا ہی نہیں چاہیے نہ کہ فریز کے اندر کربانی کا جانور پھاک دیں اچھا یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ جتنے بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ قربانی تو کرتے ہیں لیکن وہ قربانی کے جو حصے وہ زیادت ہے بھائے دیے نہیں چاہتے فریز کی نظر کر دیے جاتے اس وقت فریز کی نظر کر دیے جاتے ہیں اس وقت فریز کی نظر کر دیے جاتے ہیں میرا تھوڑا سا کنسپٹ اس میں ڈیفرنٹ ہے ہمارے ہاں اوورال کیا ہے کہ فلان گھر سے آیا تو فلان گھر میں بجھوا دو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس گھر میں قربانی ہوئی وہاں تو بھیجنا ہی نہیں چاہیے آپ سب سے پہلے ان کے پاس بھیجیں جو قربانی کی سلطات نہیں رکھتے وہاں ڈیزرف کرتے ہیں ہمارے ہاں یہ ہے جیسے بھی انہوں نے لائٹر موٹ میں کہا کہ کہ کام دینا ہے کام زیادہ تو وہ یہ بتا ہے کہ ان کے گھر سے اتنا ہے تو اتنا ہی دینا یا کام دینا یا زیادہ تو میں ذاتی طور پر اپنے فیملی میں بھی یہی بات کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جن گھروں میں قربانی نہیں ان گھروں میں بجھوائیں پھر اس کے بعد عزیز روکارب لیکن ہم یہ بڑی غلط روایت ہے کہ جہاں سے آیا وہیں بھیجنا ہے یہ نہیں یہاں میں ختم کرنا چاہیے اور پھر میڈیکل پوائنٹ آف یو سے بھی آپ کو پتا ہے کہ زیادہ عرصے گوشت کو نہیں رکھنا چاہیے ہم مہینوں مہینوں اپنے فریزر میں بٹھا ہے وہ بیماری کو خود دعا ہے آنے والے سالوں تک جو ہی گوشت کا کچھ پکا کے کھا رہے ہیں اسے ہی ان کا تو بکرا جو ہے میں نے کل خواب میں دیکھا وہ لگا لڑا کے چل رہا تھا وہ جنت کے اندر تو میں نے اس سے پوچھا کیا مسئلہ ہے بولا میری دو ٹانگیں ان کے فریزر میں بھی تک پوجود ہیں تو وہ اگر کھا کے بجوا دے تو میں پورا ہوتا ہوں لیکن اس عید پہ تو بہت زیادہ گوش جائے گا غریبوں کو بٹے گزادہ لوگ رکھے ہیں کم کیونکہ لائے جاتی ہیں فریزر کام نہیں کر رہا ہے بلکل حکومت کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ کم سے کم لوڈ چینڈ کی ویڈ سے تک گوش پہنچے ہیں یہ موقع دیا ہے اسرار بھائی صحیح کہ اسرار بھائی صحیح کہ ہمارے ہاتھ تو ہوتا ہے صرف ان کے ہاں بیشتے ہیں ان کے ہاں خربانی نہیں ہوئی اور اپنے رشداروں میں یا پڑوسیوں میں تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے اور وہ ویڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ہی دینے چاہیے جن کیا ہو گئی ہیں تو اپنا خریش برابا ہے یہ تو ہے کھانے پکانے میں بھی انٹریسٹ ہے پکاتے ہیں کچھ کھانے میں ہے پکانے میں نہیں ہے کیا اسر سے زیادہ کیا پسند ہے کھانے میں بھگرہیت میں تو ڈیفرن ٹیک کی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں ہمارے کیا ساتھ کا پسند ہے مجھے کھانے میں ساتھ کھانے میں کھانے میں ساتھ کھانے دینے م recommending timing وہ مرگن ہو سکتے ہیں تو میں پرے گا ہوں تو ہوتے ہیں لیکن کم کھا تھا مرگن ہدا ہوگی تو میں ایک روٹی کھ لوں گا اگر دال ہوگی تو دائی روٹی کھانے تو دائی روٹی کھانے سی متنکیں اس کے اپنے آپ کھانے دور کیانے ہاں چھوٹے پسند ہے سکینہ کیا سب سے اچھا بنا لیتی ہے؟ کیونکہ گوشت تو گھر میں موجود ہوتا ہے تو اید پہ سب سے زیادہ کیا بنا لیتی ہے کیا براتی ہے؟ میں موشتی زیادہ چائنیز اچھا بناتی ہوں تو اسے گوشت کا کوئی لینا دینا ہے مگر یہ بریانی زیادہ دیمان میں ہوتی ہے آپ کو باتے ہیں کورما بریانی مرگن جو ہوتی ہیں کیونکہ عام روٹین میں تو ایسا ہوتا ہے اور سب ہو جائے یہی ہوتا ہے یہی ہی دیکھنے میں آتا ہے آپ کو کیا پسند ہے نہیں سم کھانے میں کیا پکاتے ہیں سب سے زیادہ کیا فرمای شیف کیا چلتے ہیں ہر چیز پسند ہے جو تیاروں کے ٹیبل پہ سجا ہے اور جو سجے تو پھر اچھی بھی لگے مطلب فوڈی ٹائپ سے ہیں آپ یا نورمال ہے ٹھیک ہے؟ دیکھیں اید پہ تو کلے جی نہیں کھائی تو میں سمجھتے ہیں اید ہی نہیں ہوتی اور پھر اس کے بعد بریانی مجھے بڑی اچھ پسند ہے اور اتنی بریانی ماشاء اللہ گھر میں مجود ہوتی ہے اور تو کمال یہ کہ پڑوں سے بھی بریانی آنا شروع ہو جاتی ہے ہمیں منت کرنی بڑتی ہے خدا کے لیے کہ یہ اور دو دو بریانی تو بریانی پسند ہے بہرحال چیزیں تو اید پر جو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس تو گھر میں مینی ہوئے ہیں کچن کے اندر لگا ہوا ہے پورے ہفتے کا اس میں یہ کہ تھرس جے کو کیا بنے گا وینس جے کو کیا بنے گا فرائی دے کو تو ایک روٹین ہوتی ہے ہمارے پاس تو فرائی ڈال دن کیا تو وہ روٹین بھی ہماری خاص طور پر کرونا کے بعد ہو رہی ہے مہنگائی میں وہ بھی ڈسٹب ہو گئی ہے مجھے یاد ہے کہ اس میں دو ٹائم اس میں لکھا ہوا ہے کہ ویک میں تین دفع جو ہے وہ چکن بنے کا دو دو مٹن تو وہ چکن اور مٹن کی جو سیریز ہماری نیچے آگئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ پریشان ہیں ہم خود بھی پریشان ہوگئے ہم خود بھی پریشان ہوگئے اس میں لکھا مطلب آپ پولٹیکل پرسنز ہیں تو آپ لوگوں کو کیا زیادہ ایشوز ہوتے ہیں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں کیونکہ آگے بلجاتی الیکشنز ہیں ابھی بلجاتی الیکشن کے بعد جنرل الیکشن کی تیاری ہو جائے گی تو ابھی ابھی حالی الیکشن کینٹنمنٹ کے گزرے ہیں پھر زمی الیکشن بھی ساتھ ہیں تو وزن بہت زیادہ ہوتا ہے بردن بہت زیادہ ہوتا ہے کام کا گھر پہ تو سمجھ لیں گو گھر تو گیا پانی میں بھر کریں گے میندک ٹر 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 ہمیں دے دی ہیں گھر والوں نے کہا کہ آنے کی روٹین کا پاتہ نہیں ہے جانے کا آپ کا وقت نہیں ہے تو یہ چاوی جب دل کرے کھول کے اندر آجاؤ جب دل کرے گر سے باہر چلے جاؤ تو کئی کئی دن تو گھرالوں سے بھی ملاقات نہیں ہوتی کیونکہ الیکشن کے اندر پر یہ ہوتا ہے کہ جہاں گئے تو پھر وہاں اگر میں نے بلدیہ ٹاؤن جانا ہے تو بلدیہ ٹاؤن دو گھنٹے جانے دو گھنٹے آنے کے تو وہاں کس ٹر موم ایکٹیوٹی کریں گے تو پورا دن پھر دو دو دن وہاں سٹیک کرنا پڑتا ہے تو روٹین جو ہے وہ عید کے دن بڑی مشکل سے گھر والوں کو ٹائم دیتے ہیں بڑی مشکل سے جو ہے ان کو وقت دیتے ہیں لیکن وقت دینا چاہیے سب سے پہلے آپ کی فیملی اور دنیا میں میں کتنوں تین لوگ کامیاب ہیں جس کی اس وقت اس دور میں نیک جس کی اولاد ہیں وہ دنیا میں کامیاب ہیں جس کی بیوی نیک ہے نا سلیم بھئی اس کی دنیا جو ہے وہ کامیاب ترین آدمی ہے جس کا پڑوس نیک ہے دنیا میں کامیاب ہیں پڑوس اس کا نیک نہیں ہے نا آپ جا کے دیکھیں اس نے کیا عدم بچائے ہوتا ہے میری گھنٹی کیوں بجائی میرے گھر کے بار کچھرا کیوں فیک دیا تمہارے بچے نے میری گاڑی پر فتر پھیک دیا اگر نیکس آپ کا پڑوس نیک ہے آپ کے پڑوسی آپ سے خوش ہے علمو جی بڑے خوش ہے آپ کے پڑوسی تو خوش ہے بہت سوڑا خوش ہے حسنا سب آپ کا کیا روٹین ہے کھانے میں کیا پسند ہے سب سے پہلے کیا پکتا ہے میں تو بڑا فوٹی قسم کا ہوں سلیم بھائی کی طرح پر اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے مجھے کوئی نہیں ماشاء اللہ وہ اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے کم ہے تو بڑا فوٹی ہوں میں جو ملتا ہے وہ کھاتا ہوں اور بلکل نہیں کی طرح ہمیں بریانی بہت زیادہ پسند ہے کھلے جی تو سٹارٹ ہے وہ ایک سٹارٹر کے طور پر آپ کھلے جی لے سکتے ہیں لیکن جو مین مینو ہے مین کورس ہے وہ تو پھر آپ کو جو ہے بریانی کے ساتھ اگر کڑائی بنی ہوئی ہوئی کیونکہ دیفنیٹلی ایت بکرا ایت کے اوپر جو گوش کی ویرائیٹی آپ کو ہڈی ویلے گوش کی ایک الگ چیز ہے چامپ الگ چیز ہے یہ ساری چیزیں ویرائیٹی آپ کو مل جاتی تو ایت کا دن اگر گھر پہ کھانا کا موقع مل جائے تو وہ پھر یہ ہے کہ ہماری سارے بہن بھائی اکھٹے ہوتے ہیں تو پھر اصل چیز جو ہوتی ہے وہ سب کا اکھٹے ہو کے کھانا ہے کھانا تو آپ سال پورا سال کھاتے ہیں لیکن وہ دن جب آپ کی پوری فیملی اکھٹی ہو جائے ورنہ نورمل روٹین میں نایم نے جس طرح کہ ہماری فیملی سب سے زیادہ ہم سے زیادہ سفر ہماری فیملی کرتی ہیں کیونکہ ہم پورا سال ان کو ٹائم نہیں دے پاتے ہماری مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کبھی الیکشن کمپین میں بزی ہیں تو کبھی پروٹیس میں بزی ہیں تو کبھی کہاں بزی ہیں لیکن ایت کا ایکسا موقع ہوتا ہے کہ جہاں سارے بہن بھائی جیسے ہمارے گھر میں ایسا ہے والدہ میرے ساتھ ہے تو سارے بھائی میرے گھر پہ آتے تو پہلے دن سارے بہن بھائی جو کھٹے بیٹھے کھاتے ہیں اس چیز کا زیادہ مزا ہے انڈرائی زیادہ ہوتا ہے بلکل سکینہ گھر میں گھمہ گھمی رہتی ہے آپ ایدی کو کچھ سسلایاں دیتے ہیں نہیں ہمیں تو دینی ہوتی اور اس اید پہ آپ کو پتا ہے ہم کچھ ایدی مانگے تو ہم کچھ ایدی مانگے مطلب آپ نے کامی ان کا ختم کرنے کی کہ آپ گھوش لے جائیں ایسا ہے وہ ضرورتی نہیں ہے صحیح بات ہے آپ کو بتا ہے کیا کاؤس سل رہی ہے یہ بلکل صحیح کہ جانور اس قدر مہنگے ہو گئے ہیں تو اس پہ آپ مجھے پتائیں اتنی زیادہ مہنگائی میں آپ کیسے مجھتے کہ ابھی بھی ہو رہی ہے اسی تعداد میں قربانی ہو رہی ہے اس کا لیول تھوڑا اینجی آیا ہے لیول تو بلکل کام ہوا ہے اور اس وقت آپ شوپنگ کی میں بات کروں خاص طور پر تاریک روٹ اسسویشن کے جو پریزینٹ ہیں میرے اچھے دوست ہیں انہوں نے مجھے دودہ تین دفعہ کال بھی کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا ٹائم ایکسٹینٹ کیا جائے بڑھائے جائے تاکہ پبلک کراؤڈ جو ہے وہ اس تعداد میں نہیں آرہا ہے کیونکہ مہنگائی تو دیکھیں نا پوری دنیا کے اندر ہوئی ہے اس میں نو ڈاؤٹ لیکن ہمیں اپنی چیزوں کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کرونا کے بعد بہت سرے لوگ ڈسٹب ہیں ابھی بھی دیکھیں کرونا کی سطح پھر چھ اشاریہ کچھ پر چلی گئی ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ حالات دوبارہ بنیں لیکن بدقسمت تیری دیکھیں نا اللہ نے کہا ہے کہ قیامت سے پہلے میں توبہ کے دروازے بند کروں گا یہ اللہ نے ہمیں جھٹکے دیا تھے خانہ کعبہ بند کر کے مجید نوی بند کر کے مسجدیں بن کر کے مندر بن کر کے چرچ بن کر کے اباتت اس کیا اللہ نے بند کر دی توبہ کے دروازے ان آپ نے بند کر دی تھی اللہ نے بند کی بجائی ہم نے صدرنے کے مہنگی بیچنے کئے گلاپس مہنگی بیچنے شروع کیا آپ کی جو ہے dign buscando تو اس حل کے لئے وقت ان گزر جائے گا ورنہ آگے اور پریشانی دیکھنے کو ملے گی خدا نخواستہ ہم اسے راہ دے رہے ہیں کہ اید پہ کیسے کہ سیلیبریشن کرتے ہیں اور کیا کیا ان کے دن کے معاملات چرے ہیں ہم بات کر رہے تھے کربانی کے جانوروں کی اور مہنگای کی بات کر رہے تھے تو یہی سوال ہے میں سرار سب آپ سے پوچھوں گی آپ کی کی راہ ہے مہنگای اس قدر زیادہ ہے جانوروں کی کیمتے ہیں وہ اسماعوں سے بات کر رہے ہیں ہمارے دوستوں نے اس کی کیمتے بہت بڑا دی کاروڑوں میں خریدے ہیں جانوروں میں پھر وہ ریفلیکشن نیچے تک آجائے گا میرے خیال میں عوام کو سمجھنا آسان ہے کہ کروڑوں میں کون سے جانور خریدے گئے تو وہ پھر ریفلیک کیا آم جانور پر اگر یہ ریٹ کم لگتے تو شاید اس جانور کی جانور بھی کامی ریٹ پر مل جاتا ہے یہ جانور کی بات کر رہے ہیں آپ لوٹوں کی بات کر رہے ہیں اب ضروری جانور کی بات کر رہے ہیں باکرو کی ریٹ لگے باکرو کی ریٹ لگے باکرو کی ریٹ ہے اور جانور کی ریٹ لگتا ہے جی بات کر رہے ہیں جی بات کر رہے ہیں جو درمت کر رہے ہیں جو مروری کر رہا ہے جو مروری کر رہا ہے ج efect اéri Pos呼吸جم ان کو lassen جانور سے مراسی axes ہمارے میں مہنگاہی کی تعلق ہے اور یہ جانور کو کیا پتہ ہے کہ ان کو سستا بیج دو جانور کو کیا پتہ ہے یہ بہت پیش پوائنٹ بات کی ہے جانور کی نالیج میں کیا ہے کہ وہ مہنگے بک رہے ہیں کچھ جانوروں کو پتہ ہے ان کی کیمتے کیا ہیں مقصود جانوروں کو پتہ ہے میں ایک پیش پوائنٹ میں بلکل نہیں آؤں گی میں نے بھی رائٹر موڈ بے کہہ رہا ہوں سنجیدہ گفتگو میں نہیں کہہ رہا ہوں کچھ جانوروں کو اپنی کیمتوں کا پتہ ہوتا ہے اور کچھ جانوروں کو پتہ ہوتا ہے اگر میں مارکٹس کے اگر میں بات کروں تو اس طرح جانور مہنگا نہیں ہے ایک تو اس کو بیمیری کچھ اس پر ڈیروس مہنگای اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جانور مہنگا نہیں ہے نہیں خریدنا پاتا ہے اگر آپ کسی بڑے تمبو والی جگہ پر جائیں جہاں ٹینٹ لگے ہوں تو وہاں تو پھر جانور آپ کو تو فیلات بیسی بات ہے وہاں پھر لاکھوں میں ہی ملے گا جانور آپ کو بارگیننگ کرنا آنی چاہیے اچھا یہ مجھے بتائیں خواتین وہ بارگیننگ تو کھتی ہیں وہ خریدنے میں کچھ بھی جاتی ہیں کچھ کپڑے ہوگا جوتے ہیں تو بہت ساتھ بارگیننگ کرتی ہیں اگر بارگیننگ اگر گائے بھائیس بھگری پھائیس میرے ہزبیند نے جائیں میں نے اسے کہ ہوں ملے گوھائے بھائیس بھائیس ہمیں بھائیس 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 ہم نمازونے لگتے ہیں کہ عورت کا دل بغیر جائے گا ہم اپنا اینٹرست شو نہیں کرتے ہمیں کچھ کپڑا بھی پسند آجائے تو ہم بھی ہوسکتے ہیں ہمیں جاگے بھینکتے ہیں ہمیں ہمارکنی ڈالے ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں ہمیں اس جو اگلیا رہی شبخہ میں جاہا تھا ہمیں مجھے دلے، ہم نے ان کو جلد سے پٹانوں کا ریت لگایا یہ ایک ہمارکنال کے ساتھ بھینکوں دلے ان کو دلتے ہیں بارہ ہزار روپے بارہ ہزار روپے بہن تیرا دے دینا جانور بھی پرشان ہو گیا ہوگا جانور بھی دیکھ کے لینا چاہیے ایک دفا میں عمر شریف کی والدہ ہوتی تھی ظاہرے عمر شریف بیزی ہوتے تو وہ میرا ساتھ جاتی تھی جانور لینے باکرا لینے ایک دفا گئی ہے مانڈی ہونا ہے حلیم تم چلنا باکرا لینے ٹھیک ہے ملے گیا وہاں سے بڑا ترین باکرا ہم نے دیکھا اور وہ خرید کے لیے اب وہ گھر جب آئے تو پھر وہ دو گھنٹے بعد وہ نارمل ہی ہو گیا تا باکرا کیونکہ اس کے بعد اس نے خالی ہونا شروع ہوا اور اس کا پیٹ ویٹ چنے کی دال کھلا کے پانی پلا پلا اور اس کو باری کیا ہوا اس کے بعد وہ اپنی اوقات پر آ گیا اس نے خلال کے لیے تو کچھ دنوں پہر میں نیوز میں دیکھ رہی تھی ایک بڑا یہ تاپک تھا ضروری جانور کو کچھ کھلایا جاتا ہے کہ ان کا ویٹ بڑھ جاتا ہے تو یہ اس کا کیا ہے کچھ اصلا یہ تو کسائی آپ کو بتا سکتا واستطا ہے نہیں کسائی ہے اس نے ایک ایک پیٹ ایم نے دیا لیکن یہ ویڈیوز ہیں سوچل میڈیا پر گردش کرتی رہتی ہیں یوٹیوب کے پر ہے کچھ میرا خواب ہے اس کے لیے کچھ ان کو کھلاتے پھلاتے ہیں مطلب ان جو گول پہ انجکشن دیتے ہیں مجھے اختیانے کے لئے بھی چھٹکے ہیں اور ان کی طرحی کی طرف ہے ہم ہر ناملے علیہ slots ہیں fent کربانی اور چار دن پہلے جانور جانور اکھے چار دن پہلے ہیں um ہر hes لئے چھر جانور ہے پہ ہر ناملہ ایک سپ کر کے لئے لے چھو اس جانور ہے ایک سب سے بڑا اشیال ہے وہ کسائی کا بھی ہوتا ہے موسمی کسائی پر تو بہت سارے ہوتا ہے ہاں بلکل کسائی تو ایک سٹیٹس آئیت ہے کہ صرف کراچی میں تیس ارب روپیہ صرف کسائی لیتے ہیں بقرائیت پر قربانی کے تین دنوں میں تیس ارب روپیہ تو اس وقت جانور کا حصول اتنا مشکل شاہد نہ ہو جتنا کسائی کا حصول کیونکہ ہم نے بھی دو جانور کرنے تو ہم ابھی ہمیں موسمی کسائی پر جو جانور کا حال کرتے ہیں وہ ہی حال ہوتا ہے جو ہمام کا ہو رہا ہے اسیو یہ کہ ابھی دو دن کرنے کے لیے وہ کہنے جی ایک دن پہلے دن کریں گے اور تیسرے دن کریں گے اب ان کی اپوائنٹمنٹ نہیں فکس ہو رہی تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے جس طرح ابھی بات چلی تھی بارگیننگ کی تو میں سمجھتا ہوں مہنگائی کا توڑ یہ ہی ہے کہ ہم تمام لوگ مرد حضرات وہ گھر بیٹھے اور بارگیننگ کے لیے خواتین کو بھیجیں دیکھیں جانور کس طرح سستے ہوتے ہیں یہ تو ہے خواتین بارگیننگ بڑی اچھی طریقے سے کرتے ہیں اور بہت مہنگی چیز بہت سستے داموں میں لے کے ایک ایت پہ یہ کر کے دیکھیں تو شاید اگلی دفہ تاجر جانور لے کے نائے مارکنٹ میں تو کہتا ہوں یہ حقیقت ہے اور اس کو گورنمنٹ کو توجہ دینے جس طرح جانور کو بھاری کر رہے ہوتے ہیں مختلف انجیکشنز لگا کے مختلف اور یہ ساری بیمارے ہیں چکن میں تو ہے ہی اس کو بڑا کر رہے ہوتے ہیں اور اسی لیے میں چکن سے اور اکثر لوگ پریز کرتے ہیں کیونکہ جو چیزیں آپ چکن کو کھلا رہے ہیں مرگی کو کھلا رہے ہیں بندہ وہی کھا رہا ہے تو اسی لیے بندے بھی پہلے چلے جا رہے ہیں اس لیے جانوروں پہ بھی پابندی ہونی چھئی ان کے لیے یہ کیا کہ اس کو بھاری کر کے چار چار چھے چھے لاکھ اور چالی چالی چالیس لاکھ کے جانور لوگ خیرات میں دی رہے ہیں اپنا نام کر رہے ہیں اس میں کوئر چیز بھی سو نہیں بھی دیکھیں ابھی آپ جانور منڈی سے لے کر آتے ہیں وہ جانور آپ لاکھ کے اگر گاڑی سے اتارتے ہیں نا وہ بچارہ کھڑا ہی رہتا ہے اس میں امت نہیں دیچال نہیں اچھا مرگی کی بھی صورتحال ہے آپ کبھی جائیں مرگی آلے کو کہیں کہ مجھے مرگی پنجرے سے نکال کرتے ہیں اور اس سے یہ پوچھ لیں مرگی کا فائدہ کیا ہو کہتا طاقت آئی گی وہ خود بچاری ہیل نہیں سکتی ہے پنجرے سے اس کو اعلانے کیلئے اس کو دھکا دینا پڑتا ہے مرگی اس میں کیا طاقت ہوگی اور یہی صورتحال جانوروں کے اندر بھی ہے اگر آپ دیکھیں جانور آپ لے کر آجائے کوئی اکا دکا جانور ہے جو نیچے اترتا ہے تو بچے جو حرکت ہیں جانور والی کرتے ہیں جانوری سے باغتے ہیں جانور پریشانoj qualquer بنجا اس باغتے ہیں اتنا حدب بچ تو بچے خنانبا جو REARا کردے ہیں جانور بھی بچارا رجائے اٹھا ہی جو اور پریشانوں کو کر دے لیکن بات یہ کہ جم شخص ہر دوست بھی ہیں ہوششی جاتیے ہیں تیسر دن چوتھر دن خود attraction خود بنایاں پچھلے میں یاد ہے بکرہیت دوستوں نے کام USA کہ نے یہ پر کیا کھائیں گے ملکل ٹھیک ہے بھائی پیلے ٹھیک ہے اس نے ہوسکی بنایا ہے بڑا بڑی میند کی شام کو پارل جی و دستر خان لکا دیئے میں نے حافظ میں 15 20 دوست آگئے اچھا ایک دوست بڑا عجیب و ٹاپ کو ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ نہیں چیزیں اتنوں اس نکالتا رہتا ہے تو بھائی میں بھی اس قسم کو ایک دنلا کو ملتا ہے ہوتا 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 ایک اور دوست جو ہوتا ہے وہ اسی ہی ڈیٹ حرکتیں کرتا ہے حالانکہ اس میں امریکن سسٹم ہی ہی ہوتا ہے کہ چلو گوش نہیں بھی آپ کا ہو گیا ہے جو مسالے دائی ہے جی دیگر جو خرچیں پانچ پانچ سو سب دوست دے دیں گے آپ کو تو مجھے یاد ہے آپ ہی کہ دسترخان لگایا پانچ پانچ سو کٹھے ہو گیا چلو میں نے کہا یار ضرورت نہیں ہے بھلا نہیں نہیں بھئی آپ نے محنت کی ہے بھارے لیا آپ کی امانت آپ کو دے دی تو وہ جو آگے نواب صاحب شروع ہوتے ہیں اسے دوست شروع کرتے ہیں وہ مسالہ بہت زیادہ ہے نمک بہت زیادہ ہے میں تو پچھلی یہیت پہ مجھے یاد ہے میں نے اٹھا کر پلیٹی مار دیا اس کو میں نے کہا بھات یہ پانچ سو پکڑا بھائی تیری میروانی ادھر نہیں آنا دوبارہ ادھر نکتہ چینی بھی بہت عادت ہوتی لوگوں کی ہر چیز میں نکس نکالنے کی بڑی عادت ہوتی ہے یہ کم ہے یہ زیادہ ہے تو بڑا ایڈیٹیٹ کرتے ہیں اس کے سب کے آپ کے لئے روز دائی ساتھ اور یہ نکتہ چینی وہ لوگ کرتے ہیں جو خود کچھ نہیں کرتے بلکل جو خود کر رہے ہوتے وہ کبھی نکتہ چینی تو وہ کہتے ہیں نا ایک بڑی مشہور مثال ہے جو کچھ نہیں کرتے وہ تنقید کرتے ہیں بلکل تو میں سلیم بھائی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا ہوں کہ جو جانوروں کو غزہ وہاں دی جاتی ہے آپ دیکھیں کہ ہم جب لے کے آتے ہیں اور ہم ان کو ان کا چاہ رہا اور دوسری چیز دے رہے ہوتے تو وہ نہیں کھاتے اس لیے کہ ان کو دوسری غزہوں پر ڈالا ہوتا جس کی وجہ سے جانور اب ہم پریشان ہوتے گیا ہم ہرا بھی لے کے آگے سوکا بھی لے کے آگے سب کچھ لے یہ کھا گیو نہیں رہا اور وہ ایک دو دن میں ہی اس کا وزن کم ہونے رکھتے ہیں تو یہ ب� دپارٹمنٹس ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ جو جانور لائے جا رہے ہیں ان کی کیونکہ جو حالت ہوتی ہے پچھل دو تین سالوں میں تو بارشوں میں جس طرح منڈیوں میں جانوروں کی حالت کی اور کئی جانوروں میں بیماریاں پہلیں اور پھر وہی آخری دن میں بڑی کم قیمت پر وہ فروغ کر کے جو کاروباری حضرات ہیں وہ چلے گئے تو اس کے اوپر باقیدہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ بیماری بعد میں پھر اس کے گوشت کے ذریعے ہم عمام تک متقل ہوگی تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بڑا تگڑا جانور ہے بھائی ایک نیچرل جانور میں اور ایک سٹرائٹ یا طاقت کے انجیکشن کے لگا کے جانور کو ایک عام فزیک کا بندہ ہے اور ایک باڈی ویلڈر ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی فرق تو ہے کوئی چیز تو وہ ایکسرا لے رہے تو ہمیں یہ کوشش کریں کہ جانور اس طرح کا ہو بے شک کو ایکسرا ارڈنری نہ ہو لیکن وہ اتنا ہو کہ وہ نورمل غذا بھی کھا سکے ہم لوگوں کا نا ایک کونسپ بن گیا ہے کہ اس کا جانور ہے وہ اتنا تگڑا تو میرا اس سے زیادہ تگڑا ہونا چاہیے ہم قربانی کا کنسپ بھول گئے ہم دکھاوے میں چلے گئے کہ میرا جانور سلیم بھائی کے جانور سے تگڑا ہونا چاہیے میرا جانور نعیم سے ورنہ ہے دیکھو محلے میں نا کڑ جائے گی بھائی آپ قربانی کس کی لئے کر رہے ہیں اللہ کے لئے کر رہے ہیں یہ آپ کے پولس رات پر کام آئے گا یہ نعیم نے وہاں جا کے نہیں مجھے بچانا ہے سلیم نے بچانا ہے یہ ہم دکھا اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میں دکھاوے کی نمازیں بھی قیامت کے دن دے مو پہ ماروں گا یہ جانور جو ہے یہ آپ کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے نیت کی تو آپ کی نیت پوشنی ہے اللہ کے پاس نہ ٹانگے کی ضرورت اللہ کو نہ ان کی گردن کی ضرورت نہ گوشت کی ضرورت ہے سارا کام نیت پر ہے یہ کمپٹیشن میں ہم جب سے پڑھ گئے ہیں اس کمپٹیشن کے چکر میں ہم نے آپ کو برباد کر دی ہے ایک بھائی پانچ لاکہ لے کر رہا ہوں گا میرا پڑوشی چار لاکہ لے کر رہا دوسرد دوستوں کو بھی لوگوں کو یہی کہوں گا کہ خدا کے لئے دکھاوے کی ضرورت نہیں اللہ کو دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے قربانی کا جانور ہے اللہ کے پاس اس کی آپ کی نیت جانی ہے انشاءاللہ اور نیت پوچ جائے گی گوشت آپ کے فرش میں پوچ جائے گا ہم میں ہی سمجھتا ہوں کہ گوشت پوچ جائے گا صحیح جانور پوچ جائے گا اور جانور کی بات ہے اسرار بھائی میں تو پرسنلی پرسند کرتا ہوں کوئی گھریلو پلاوا جانور خرید لوں اپنے کسی جاننے والے سے لوگ اتنا پیار کرتے ہیں تو وہ جانور خود ہی لاتے ہیں یا آپ کے لئے پالا زب بھائیے لیں اور یہ اتنے کمیں لیں تو نیت ہونی چاہیے اچھے تو پھر آپ کو مل جاتا ہے ہن نے اطلاق ودید کیا اچھے تو کامیے مج�� سلیم بھائی کی بات کو میں انڈوز کروں گا کہ جو اس وقت حالات ہے تو ہمیں بجائے پانچ لاکھ کا جانور لینے کے اگر ہماری ستاعت ہے تو چار لاکھ سفید پوش لوگوں کے گھروں تک ہم ویسے پیسے پہنچا دیں کیونکہ اس وقت قربانی کا جانور تو تین دن چار دن آپ گوشت اس کے بعد تو نہیں ہو سکتا لیکن اگر اس کسی گھر میں ایک مہینے کا راشن پہنچ جائے گا تو اس کے لیے بہت آسان ہے کیونکہ اس وقت بہنگائی کا یہ حال عالم ہے کہ غریب کا دو وقت چولا جلنا مشکل ہے تو ہمیں اس کو اپنا کٹ ڈاون کر کے ٹھیک ہے قربانی کریں وہی بات ہے کہ ہم نے ایک لاکھ کا جانور لیا یا پچاس لاکھ کا دیا اللہ اس پیسے کو نہیں کاؤنٹ کرنا اللہ نے ہماری نیت دیکھنا ہے اور باقی جو ایکسرا رقم ہم اس طرح سفید پوش گرہانوں میں تقسیم کریں میرے خلال میں اس دفعہ اید کا آپ تصور نہیں کرتے لوگ غریب لوگ کس طرح گزارہ کر رہے ہیں پانچ سو روپے کلو گھی سو روپے کلو آٹا میں ابھی بڑا حیران رہ گیا میں پہلی دہا بے گم کے ساتھ سٹور گیا کہ منتھلی کا جو سوڈا ہوتا ہے سامان ہوتا ہے تو پہلے کبھی تین چھاڑے تین ہزار روپے میں وہ گھا جاتا تھا پورا مہینے کا گوشت سدی وغیرہ آٹا گیا اب وہ بیس ہزار روپے میں بھی بے گم کہہ رہے ہیں مہنگای جو بجو بڈی چلی جائے ہیں غریب جو چھوڑے آپ اپنی ساید دیکھیں 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 کیونکہ ہو سکتے ہیں اس مہنگائی کے بعد کچھ دنوں بعد آپ کو بغیر میک اپ کے شو کرنا پڑ جائے تو یہ آپ احتیاطی تعداپیر طور پر تھوڑا کم کرنا شروع کرے گا تاکہ بغیر میک اپ کے بھی آپ شو کر سکیں جی ریزمین بڑی زبردست کی سب کی گفتگو چل رہی تھی عید کا سما ہے ہم لوگ ساتھ میں عید بنا رہے ہیں میں سب لاسٹ آب اینڈ کروں گے پر پرگرام کا گپ شپ تو کافی دیر جب ہم کر رہے ہیں اور بڑا مزہ بھی آرہ تھا ہر چیز میں گپ چپ کرنے میں میں ایک لاسٹ میسج جو ہے اپنے موزن امانوں سے لے لیتی ہوں جی لاسٹ عید کا کوئی میسج آپ دینا چاہیں نائن صاحب دیکھیں خوبصورت ہمارا پاکستان نے پیلیف سے پنجاب کاف سے کشمیر سین سے سن تیلیف نون سے بلوچستان اور خوبصورت بنتے ہیں پاکستان تو ایسے تیوار تو آگے زندگی کے اندر آتے رہیں لیکن خدا کے لئے ان جانوروں کو فریج کی زینت نہ بنایں ان جانوروں کو جو لوگ نہیں کرتے قربانی ان تک بھی جانور پہنچائیں اور میں نے کہا نا کہ نیتیں اللہ کے پاس جائے گی اور دکھاوے گی یہ چیزیں اللہ پاک قیامت کے دن بجائے مو پہ دے مارے تو بہتر ہے کہ ابھی سے ہم لوگ اطاعتی تدبیر پہ ابھی عمل کر لیں اور اپنی آخرت سو دار لیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اسرح صاحب آپ کو کوئی میرا میسیج بلکل کلیر ہے جو میں اپنی لائف میں آزماتا ہوں کہ قربانی کر کے سب سے پہلے ان گھروں میں تقسیم کریں جن کیا قربانی نہیں ہوئی کیونکہ ہم بجائے وہی جو میں پہلے بھی عاد کر چکا ہوں کہ ہم جہاں سے آتا ہوں ہی دیتے ہیں یہ نہ کریں سب سے پہلے ان لوگوں تک پچھائیں اور پھر دوسرا اپنے اخراجات سے کٹ ڈاؤن کر کے کچھ رکم مستحقین تک پہنچا ہے بجائے اس کے کہ وہ مانگنے آپ کی دروازے پہ آئیں آپ ان کے گھر پہ اگر پہنچے تو اصل عید کی خوشیاں کیونکہ عید خوشی کا نام ہے تو اگر آپ خوشیاں باٹنا چاہتے تو یہ اس سے اچھا موقع ہوئی آپ کلاس میسیج سنیم صاحب کو ہمارے ہستے مسکراتے رہے ہیں خواتین کے لیے یہ میسیج کریں گی تو یہ کیا کریں گی تو یہ کیا کریں گی دیکھیں میں تو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ قربانی کریں بلکل کریں مگر یہ کہ صفائی کا خیال ضلور کریں جو یہ ہم گندگی پھیلا دیتے ہیں اور ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ کی ایم سی والے آکے اس کو صفائی کریں گے تو پلیز آپ خود بھی تھوڑا اپنے آپ سے ہیلپ کریں اور یہ سب اس طرح مت چھوڑ دیں جو ہم کسی کے بھی گاڑی کے آگے کسی کے دروازے کے آگے اپنا حق سمجھ کے کر لیتے تو صفائی صفائی تو بہترین ہے کہ آپ پہلے صفائی اپنے اپنے اس میں تو کریں مہدلے میں تو کریں بلکل صفائی نہیں صفائی نہیں صفائی اور ہمیں اس سے پورا پورا عمل کرنا چاہیے اور میرا میسیج تو رہی ہے بلکل آگا میسیج دیجئے ہم اپنے مستراتا ہم میسیج دیجئے کہ ہم جو بھی جانور کریں جو بھی قربانی کریں اس کو نمائش سے پریز کر کے گھر میں چھپر میں کریں کیونکہ حکومت کو ہمیں پتہ لگ گیا کہ اچھنے مہنگے مہنگے جانور آپ لوگوں نے خریجیں اور مہنگائی کر رہی ہے مہنگائی سے بچنے کا طریقہ صلی اللہ صاحب نے ہمیں بتا دیا نہیں یہ ٹیکس سے بچنے کا طریقہ بتا دیا ہمیں ہیت چیلیبریٹ کر رہے تھے ہیت ویریس کے سان میری طرف سے میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سبھی لوگوں کو تمام دیکھنے والوں کو ہی نبالک کہتی ہوں میں اور یہاں ہمیں اپنے پروگرام کا اینڈ کروں گی ہستے رہیے مسکرات رہیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھئے موسیقی